دیکھئے ساری دنیا اس وقت کا مقابلہ کرنے سے بے بس ہے کسی کے پاس کوئی دوہ نہیں ہے آج تک ساری دنیا جو بات کہہ رہی ہے وہ ایک ہی ہے کہ اجتماعیت نقصان دے ہے اور فاصلہ بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ اس مرض سے بچا جا سکے اس لیے ہمارے بدرگوں نے علماء نے سب نے مل کر کے ساری دنیا کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ اجتماعیت مذہبی مقام پر ہوتی ہے مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے اس بنیاد کے اوپر جماعتیں مسجد کے اندر نہ کی جائیں بلکہ اپنے گھروں کے اندر پڑھیں چنانچہ اس کے اوپر ہندوستان میں بھی عمل ہو رہا ہے اب سامنے رمضان کا مہینہ ہے جو بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے اور مسلمان اللہ کی رحمت اور اس کی مقصرت کو حاصل کرنے کے لیے رمضان میں اجتماعیت کرتے ہیں اور مسجدوں کے اندر مجموع ہوتا ہے لیکن چونکہ موجودہ صورتحاد انتہائی گم بھی رہے اور مرض ہندوستان کے اندر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ترابیہ کا اتمام خاص طور پر جس طرح ہم اب تک مسجدوں سے الگ ہو کر جماعت کرتے ہیں اسی طرح ترابیہ کو بھی اپنے گھروں کے اندر پڑھا جائے مسجد کے اندر صرف امام اور معزن اور زیادہ زیادہ دو تین آدمی اگر پڑھ لیتے ہیں کوئی حرص کی بات نہیں ہے چاہے ترابیہ علم ترخیب سے پڑھنی پڑھے یا پورا قرآن اگر کوئی حافظ ہے تو وہ پورے قرآن کو پڑھے لیکن اجتماعیت کے ساتھ نہیں ورنہ اس مرض کے اوپر قابو پانا بڑا مشکل ہے